فاروق حبیب صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آگئی یہ جو ویڈیو ہے فاروق حبیب کی یہ ویڈیو ساری کہانی بتا دی دی کیونکہ فاروق حبیب نے یہ کہا کہ نو مائی کے روز وہ دوا کھا کے سو گئے تھے نو مائی کے روز دوا کھا کے وہ سو گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے اس کے کانٹینٹ کو شیئر کیجئے لائک کیجئے بہت شکریہ آپ یہ کر بھی رہے ہیں اب اس ویڈیو کا موضوع فاروق حبیب اس ویڈیو کے موضوعات میں اور ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب سے آج اطلاعات کے مطابق جیل میں کیا شیئر کیا گیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ پانچ آدمی کون تھے تو اس ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں فاروق حبیب صاحب جو آپ سے کچھ بائیس تیز دن پہلے خبر آئی کہ گرفتار ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بار بار بتایا دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گرفتاری کیا ہوتی ہے گرفتاری جب ہوتی ہے تو جو بندہ گرفتار ہوتا ہے اس کے سامنے قانون نافذ کرنے والا ادارہ آتا ہے وہ ادارہ ایک ڈاکیمنٹ کے ساتھ آتا ہے اس کا ریسٹ وارنٹ ہوتا ہے اگر اس کے گھر کی اس کے کسی ڈیرے کی کارخانے کی تلاشی لینی ہوتی ہے تو سرچ وارنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ شخص جب گرفتار ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں لے کر جا رہا ہے اس شخص کو اس کے کچھ لیگل رائٹس حاصل ہوتے ہیں اور اس شخص کو چوبیز گھنٹے کے اندر کسی ڈالت میں پیش کرنا لازمی ہوتا ہے وگرنا جو کچھ بھی ہو اسے گرفتاری نہیں کہتے تو فروق حبیب کے حوالے سے خبر تو آئی تھی گرفتاری کی لیکن فروق حبیب غائب تھے عدالت کو بتایا گیا جو دن گزرا اس میں بھی عدالت کو بتایا گیا کہ فروق حبیب جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے پولس کی جانب سے بتایا گیا تو جب فروق حبیب ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے بعد اچانک ریپورٹرز کو پتا چلا کہ فروق حبیب اس تحکام پاکستان پارٹی کے بڑوں کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں ابتداء میں خبر یہ آ رہی تھی کہ غالباً جہانگیر ترین کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے لیکن پھر بعض اطلاعات کے مطابق بعض انسائیڈرز کے مطابق ترین صاحب نے سوچا کہ میں پارٹی کا سرپرستے آلہ پیٹرن انچیف اور فروق حبیب یوت کا رہنما تو میں نہ جاؤں میں آن چودری نومان لنگڑیال یا اس طرح کی کسی لیڈرشپ میں سے کسی بندے کو بٹھا دیتا ہوں اور پھر ہوا یہی کہ ہم نے آن چودری کو اور نومان لنگڑیال کو فروق حبیب کے ساتھ دیکھا انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور فروق حبیب نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کر دیا باتیں کموبیش ایک جیسی تھیں لیکن فروق حبیب چوہان سے فیاضل حسن چوہان سے فردوس آشق آوان سے بعض حوالوں سے آگے نکل گئے یہ حیران کن تھا لیکن برحال فروق حبیب نے یہ کیا حیران کن کیوں تھا کیونکہ دیکھئے فیاضل حسن چوہان ہوئے فردوس آشق آوان ہوئیں ان کے بارے میں ہمیں پتا تھا بہت کچھ پتا تھا لیکن فروق حبیب پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی اساس کے کارکن تھے یہ سٹوڈنٹس لائف سے فروق حبیب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے انہوں نے خود بھی کہا کہ میری تو پیدائش ہی پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی تو بطور طالب المرحنمہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور پھر پاکستان تحریک انصاف میں ہی انہوں نے اپنی سیاسی شنافت بنائی لور میڈل کلاس طبقے سے اٹھا ہوا ایک نوجوان اور پھر وہ وزیر کے عہدے تک پہنچا مرکز میں یہ فروق حبیب کی سیاسی کامیابی تھی اور پھر انہوں نے اپنے بڑے بڑے مخالفین کو دھول چٹائی یہ فروق حبیب کی سیاسی کامیابی تھی لیکن پھر آج فروق حبیب جب بات کر رہے تھے تو بشرا بی بی پر بھی آگئے فرا گوگی پر بھی آگئے اسمان بزدار پر بھی آگئے فروق حبیب نے پھر عمران خان پر توشہ خانی کے حوالے سے بھی بات کی فروق حبیب نے عمران خان پر پھر دیگر حوالوں سے بھی بات کی ویسے فارن فنڈنگ کی بات نہیں کی فارن فنڈنگ کے معاملات فروق حبیب دیکھ رہے تھے اور جو نون اور پی پی کا کیس چل رہا ہے ان کے معاملات کو بھی فارن فنڈنگ کے فروق حبیب پاکستان دریگر انصاف کی جانب سے جو کاؤنٹر کرنے کیلئے شخصیت تھے وہ فروق حبیب تھے اس پہ انہوں نے ابھی تک بات نہیں کی کرنی چاہیے تھی جواب دینا چاہیے تھا یہاں وہ جو آگے نکلے نا اس میں فروق حبیب کہتے ہیں کہ دو راستے تھے میرے صاحب نے میں آدم کے راستے پر چلتا یا شیطان کے راستے پر چلتا اور یہ بتا کہ فروق حبیب نے عمران خان کا راستہ چھوڑ دیا تو انہوں نے عمران خان کے راستے کو یہاں شیطان کا راستہ کہہ دیا فروق حبیب صاحب جو ہیں یہ کئی دن لا پتا رہے اور اس سے پہلے روپوش رہے جب یہ روپوش رہے تو پانچ آدمیوں کا نام آیا یہ پانچ آدمی جو تھے یہ باقاعدہ طور پر میڈیا پر نام چلا کر بتایا گیا کہ ان کی کورج پر پابندی ہے پیمرانے اشتہاری مفرور گیارہ افراد کی میڈیا کورج پر پابندی لگائی ان میں پانچ نام خاص طور پر بڑے قابل ذکر تھے حماد عزر ان میں تھے مراد سعید ان میں تھے فروق حبیب ان میں شامل تھے علی نواز ان میں شامل تھے تو یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ پھر کچھ صحافی اور ملک سے باہر موجود لوگ بھی تھے تو ان افراد پر پابندی لگائی گئی پیمران کی جانب سے کہ ان کی کورج نہیں ہوگی ویسے اپسکانڈر میاں نواز شریف بھی ہیں میاں نواز شریف کی ہمارے ہاں پہلے بھی کورج ہوئی ہے اور اب بھی کورج ہو رہی ہے اور پیمرانے پابندی لگائی تھی اس کے باوجود بھی کورج ہوئی تھی تو بہرحال یہ ہوا اور ابھی آپ دیکھیں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی کس طرح کی کورج ہوگی میاں نواز شریف کی شاندار بھرپور کورج ہوگی اب بھی جو حمزہ وغیرہ جلسے کرتے ہیں سامنے وہ جو آپ کو بقائدہ پورا باکس بنا ہوتا اور اس کے اوپر کیمرے موجود ہوتے ہیں بہترین والے لکڑی کی بڑی سی چوکی کی اوپر وہ پی ٹی وی کا انتظام ہوتا ہے تو پی ٹی وی ان کو کورج دیتا ہے بھرپور انداز میں فروغ حبیب نے جو باتیں حقین ان باتوں میں ان کے ٹویٹر میں جا کر دیکھ لیجئے آپ تو اب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ عمران خان ان کے لیڈر اور آخر وقت تک عمران خان ان کے لیڈر تھے تحریک انصاف نے ایک ردعمل دیا اور ردعمل دیتے ہوئے پی ٹی آئی نے جو کہا اس پر میں بعد میں آتا ہوں فروغ حبیب صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آگئی یہ جو ویڈیو ہے فروغ حبیب کی یہ ویڈیو ساری کہانی بتا دیتی کیونکہ فروغ حبیب نے یہ کہا کہ نو مائی کے روز وہ دوا کھا کے سو گئے تھے نو مائی کے روز دوا کھا کے وہ سو گئے تھے اور انہیں نو مائی والے روز جو ہے بہت سی چیزوں کا پتا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دوا کھا لی تھی اور ان کی اہلیہ نے انہیں بعد میں بتایا کہ ہوا کیا ہے اب نو مائی کے روز فروغ حبیب کہاں تھے ذرا سنیے عمران خان نے ان کے نام دلیئے آج پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے للکار دیا ہے پکڑ گئے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں فیصل آباد میں بھی آپ لوگ باید نکلیں فیصل آباد میں ڈی ٹائپ پول کے اوپر کٹھے ہو پورے شہر کو جو ہے وہ آپ وہاں پر کٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائے بھرپور طریقے سے عمران خان بائیس کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان کوئی اکیلی جان نہیں ہے قوم کی آخری امید ہے عمران خان کی جان کو بھی خطر ہے کوئی پتہ نہیں ہے عمران خان کو یہ رینجرز آج اغواہ کر کے لے کہ یہ ان کی جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں لہٰذا ابھی فوری سارے بائید نکلیں میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں یہ فروغ حبیب صاحب کا نو مائی کو پیغام تھا تو جو وہ دوا کھا کے سو گئے تھے یہ بات فروغ حبیب آج جتنی سچی کر رہے ہیں چلیے اتنی ہی سچی فروغ حبیب صاحب جو ہیں وہ باقی باتیں بھی کر رہے ہیں اب یہاں میں آپ سے پہلی بھی بتا رہا تھا اب بھی ارز کر دوں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بعض دوستوں کا میں بھی اس کو پوری طرح سے بائی نہیں کر رہا میں اس خبر پہ مزید کچھ انفرمیشن لے رہا ہوں لیکن بعض دوستوں کا دعویٰ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اب عمران خان صاحب سے کیا شیئر کیا گیا فروغ حبیب کی جب پریس کانفرنس ہو گئی تو عمران خان صاحب کو یہ پریس کانفرنس جیل میں اس کی ویڈیو دکھائی گئی اور عمران خان صاحب کو جو ویڈیو دکھائی گئی اس احلکار نے کہا کہ خان صاحب دیکھئے آپ کی جماعت کے لیڈر فروغ حبیب نے یہ کر دیا ہے تو عمران خان صاحب نے اس کو دیکھا اس کے بعد اس شخص کی طرف دیکھا اور عمران خان صاحب نے اس سے کہا کہ مجھے یہ دکھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے تمہیں کس نے بھیجایا کس نے کہایا تو اس شخص نے اس حیلکار نے کہا کہ نہیں یہ تو میں آپ کو خود دکھانے آیا ہوں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ خان صاحب یہ آپ کے لوگ تھے ان کے بلبوتے پہ آپ لڑائی کرنے نکلے تھے یہ کیا کر رہے ہیں تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تو یہ دو بار عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے اب میں یہاں آپ سے ارز کر دوں کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب وہ ایک ادد پیغام جاری کرنے والے ہیں یا تو وہ پیغام جاری کریں گے یا وہ بھی پریس کانفرنس کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ انہیں کیا کیا پتا ہے اور وہ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے اور اب ان کی آنکھیں کیسے کھل گئی ہیں تو شیخ رشید صاحب یہ بتائیں گے اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے دو وفاقی کابینہ میں جو جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو اس وقت وفاقی کابینہ میں شامل مرکزی وزیر لیول کے دو آدمی جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں اور ان میں سے ایک کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کر سکتے ہیں برحال یہ سب کی سب خبریں ہیں جب تک ان میں سے کوئی بھی چیز ہونے ہی جاتی تب تک اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے ہاں یہ چیزیں گزشتہ کچھ عرصے میں جس انداز میں ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے اسی لیے لوگ ان چیزوں پر کس حد تک بھروسہ رکھتے ہیں یقین کرتے ہیں وہ دیکھنے کی چیز ہے عمران خان صاحب کا یہ جو مقدمی کی منسوخی والا معاملہ ٹرائل کی منسوخی والا معاملہ اس میں ایک بات جان لیجئے کہ زمانت عمران خان صاحب کی یہ اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے صبح عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی تو پھر فیصلہ جو محفوظ ہو گیا ہے وہ تو انویس سنا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور میں نے آپ سے ارس کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس میں پانچ برس سے زیادہ کی سزا سنائی جائے گی یہ خبریں آ رہی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں